معزز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سب لوگوں کو حوش آمدیب کہتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیف کیشن لازمی زبائیں تاکہ ہمارے لیٹر آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ سمکتے رہیں جی تو ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اتصاب دالتکجاج ارشد ملکی ایک ویڈیو بنائی گئی جس کی بنیاد پارے اسے اپنے عہدے سے ہاتھ دونا پڑا ناظرین اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ ویڈیو بنائی کس نے تھی جس کو بنیاد بنا کر اتصاب دالتکجاج ارشد ملک کو بلیک میل کیا گیا ناظرین یہ وہی ویڈیو ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ملتان میں ریکارڈ کی گئی تھی آج سے چودہ پندرہ سال قبل ناظرین یہ ویڈیو بنائی تھی میاں تارک نے جو کہ نواز شریف کے بہت قریبی ہیں ناظرین میاں تارک آج ملک شوڑ کر دبائی جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ انہیں ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے گرفتار کر دیا ناظرین آج انہیں عدالت میں پیش کیا گیا اور اب انہیں جسمانی رمانڈ کے لیے دو دیمی کے لیے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان سے تحقیقات کر سکے ناظرین آپ کو میاں تارک کے بارے میں بتاتے ہیں ناظرین میاں تارک وہ شخصیت ہے جس کے بعد تحقیقات جو انیشل تحقیقات کی گئی اس میں یہ پتا چلا کہ اس کے پاس دیگر پندرہ سیاست دانوں کی بھی ویڈیوز ہیں ویڈیوز نہ صرف سیاست دانوں کی بلکہ یہ انکشاف ہوا ہے کہ بہت سے سرکاری افسران کی ویڈیو بھی میاں تارک کے پاس موجود ہیں ناظرین میاں تارک کا تو پیش ہے یہ ہے ناظرین یہ لوگوں کی ویڈیو بنواتا ہے لوگوں کو پہلے ورگلاتا ہے اور پھر ان کی ایسی ویڈیوز بناتا ہے پھر اس کے بعد انہیں بلیک میل کرتا ہے اور ان سے اپنی مرضی کے کام نکلواتا ہے ناظرین ایسی ہی ایک ویڈیو اس کے پاس جاج ارشد ملک کی تھی اس نے یہ ویڈیو مریم نواز کو فروت کی تقریباً تین چار کروڑ پے میں ناظرین جب یہ ویڈیو مریم نواز کو ملی تو اس نے صاحب دالت کے جاج ارشد ملک کو اس ویڈیو کو بنیاد بنا کر بلیک میل کیا اور کہا کہ آپ ایک ایسی ویڈیو بنوائیں جس میں آپ یہ کہتے نظر آئیں کہ جو بھی فیصلے نواز شریف کے حلاف ہوئے وہ سب دباؤ میں آ کر دیئے گی یہ تو جاج ارشد ملک کو بلیک میل کر کے کہلوا لیا گیا لیکن اب ان کے حلاف جو ثبوت انہوں نے پیش کیا ہے وہ ان کے گلے کا پھندہ بان چکا ہے ناظرین مریم صفدر کے حلاف پہلے تو یہ ویڈیو جھوٹھی بنائی گئے اس کی آڈیو لیتر کارڈ کی گئے ویڈیو لیتر کارڈ کی گئے یہ تو واضح ہے یہ انہوں نے حد بھی بتا دی ایسی ویڈیو کی عدالت میں کوئی ویلیو نہیں ہے وہ کہ اس کا فرنسی کا آڈیٹ ایک دفعہ ہو چکا ہے لیکن اب جوڈیشری حد اس کا فرنسی کا آڈیٹ کرانے جا رہی ہے کیونکہ یہ جوڈیشری کی ساخ کا معاملہ ہے ناظرین یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اگر کیس جو مریم صفدر کے حلاف لگ رہا ہے اس میں مریم صفدر کو سات سال سزا ہو سکتی ہے کن کن چیزوں پہ ایک تو یہ جو ویڈیو جائج صاحب کی بنائی گئی اس کے حلاف سائبر کرائم ایکٹ ہے کیا آپ کسی کی اجازت کے بغیر کسی کی ایسی ویڈیوز نہیں بنا سکتے دوسرا یہ جو ویڈیوز پیش کی گئی ہیں اس میں ٹیمپرنگ ہوئی ہے اس کی علاقہ سسا ہے کیونکہ دالوت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تیسرا کہ آپ کسی جوڈیوز کو ایسے پریشرائز نہیں کر سکتے ناظرین یہ ویڈیوز تک بلیک میل کرنے کی باتیں نہیں بلکہ انہوں نے جوڈیوز آپ کو پیسو کی آفر کی آپ نے گارڈ فادر کا تو نام سنا ہوگا ناظرین ایسی ہی حرکتیں اس شریف فیملی کی ہیں ناظرین لوگ اپنا کیس لڑنے کے لیے موقف دینے کے لیے وکیل کرتے ہیں یہ لوگ تو اب جج کرنے پر آگئے ہیں یہ سیدھا جا کے جج ہی حرید لیتے ہیں ناظرین اب اگر یہ کیس جج صاحب نے قانون کے مطابق کوئی ریایت نہ بخشی ان کو تو مریم صفدر تو تاہیہ نحل بھی ہو سکتی ہیں اور جیل میں بھی جائیں گی یہ جو ڈراما کیا گیا یہ الٹا ان کے گلے کا پھندہ بان چکے اب ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اجازت دیجئے موسیقی